السلام علیکم دوستو ریلیجیس ڈائری یوٹیب چینل پر خوش آمدید دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کبھی کوئی آفت یا توفان آتا حتیٰ کہ تیز ہوا چلنے پر بھی آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے استغفار کرنے لگتے تھے حضرت ابو علیہ وسلم روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی آفت کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسی انچی جگہ سے گر جانے سے اور کسی عمارت کے نیچے دب جانے سے غرق ہو جانے سے اور آگ میں جل جانے سے اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت شیطان بدحواس کر دے اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جہاد کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے مر جاؤں دوستو گزشتہ رات پاکستان کے کئی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ ہمارے گناہوں کے باعث آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب اللہ زمین کو ہلاتا ہے تو ہمیں استغفار کرنا بھی یاد آ جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر گناہوں میں لگ جاتے ہیں دوستو اسلام کے مطابق زمین پر زلزلے آنے کی وجہ ظلم زیادی اور بینصافی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر زور سے کوڑا مارا اور فرمایا اے زمین تو کیوں دہلتی ہے کیا تجھ پر عمر عدل انصاف نہیں کرتا پھر کبھی زمین کے حصے پر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا دوستو آج کل جدید دور میں سائنسی تحقیق کو پیش نظر رکھا جاتا ہے سائنس کے مطابق زمین اپنی سمت تبدیل کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے مگر سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ آخر اتنی بڑی زمین کی سمت کون تبدیل کرتا ہے جب ایک چھوٹا سا کام بھی کسی کے کیے بنا خود نہیں ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زمین خود ہی انسانی آبادی کے مطابق پھیلتی جا رہی ہے سورج ایک مقررہ وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے دنیا کے سارے نظام میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہوا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا یہ سب اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی بتا دیا جب اللہ سورج مغرب سے تلو فرمائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی کافر مسلمان نہیں ہو پائے گا کیونکہ خدا کی دی گئی محلت ختم ہو چکی ہوگی اس لیے پیارے مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو تو اس ذات نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ابھی بھی وقت ہے اس لیے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لو یہ نہ ہو بہت دیر ہو جائے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے اور ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا پانی سے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین